اسلام علیکم ڈائیز آپ سب کو کچھ اگر میں ویلکم آج ہم منانے جا رہے ہیں مٹن کنہ ریسیپی اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے مٹن مطب کے بکرے کا گوشت اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لینا ہے جتنا اچھا واش ہوگا اتنا ہی اچھا بن کے تیار ہوگا یہاں پہ ہم نے کڑھائی کے اندر ایک کپ آل ڈالا ہے اس کے اندر ایک بڑے سائسی پیاس کو چاپ کر کے اٹھ کر دیا تھا اسی میں ہم نے زیرا ڈال دیا ہے ایک چمچ ان دونوں کو ہم نے اچھے سے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ پیاس جو ہے لائٹ پنگ کلر کی ہو جائے جیسے ہماری پیاس لائٹ پنگ کلر کی ہو جائے گی تو ہم اس میں مٹن ایٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاس لائٹ پنگ ہو چکی ہے تو ہم اس کے اندر ہاف کیجی مٹن ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے اس میں اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر تبدیل ہو جائے مطبع اتنا فرائے ہم کریں گے اس کو کہ اس کا کلر وائٹ ہو جائے اچھے سے فرائے کرنا ہے ہم نے اس کو آئل میں اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ہلدی 140 سپون مطبع چوتھائی چمچ اور یہاں پہ ہم نے لائل میچ ڈالی ہے ایک چمچ دھنیا پاؤڈر ہے ہمارے پاس ایک چمچ نمک ہے ہمارے پاس ایک چمچ ان سب کو ہم نے ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس اپ کر کے پکا لیں گے مسالوں اب ہمیں پکاتے ہوئے تھی دیر ہو گئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے آئل نظر آنے لگ گئے تو ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے لسہ نظر کا پیسٹ دو چمچ ان کو بھی اچھے میں سے بھون لیں گے آئل کے اندر اچھے سے فرائے کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اچھے سے فرائے ہو چکا ہے آئل بھی اچھے سے نظر آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دو کپ پانی یہ آپ کو جتیزور پڑے آپ اتنا بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر ہم نے اس کو گلانے کے لئے ڈھککا ڈھککے رکھ دیں گے تو ہم نے اس میں دو کپ پانی ڈالا ہے اور اس کو اب ہم ڈھککا ڈھککے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے مطلب کہ سلو فلیم پہ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے یہ ہلکی آنچ پہ پکے تیار ہیں تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے آٹا آٹے کو ہم نے ایسے ایٹ نہیں کرنا ہے آٹے کو ہم نے پانی کے اندر گھول کے ایک اس کا مکسٹر ہم نے تیار کر لیا تھا بلکل ہی پتلا مکسٹر اس کو ہم نے چھننی کے اندر ڈال کے اس کو چھان چھان کے ہم نے ایٹ کرنا ہے تاکہ لمس نہ بنے ہمارے گریوی میں جو کنے کی گریوی بن رہی ہے اس میں لمس نہ ہوں یہاں پہ ہم نے یہ سپائسز لے لی ہے کالا زیرہ ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارے پاس گرم مسالہ ہے ہاف چمچی اور یہ ہمارے پاس جائفل ہے چوتائی چمچی جویتری ہے چوتائی چمچی کالی مرچے ہیں ہمارے پاس ہاف چمچ زیرہ بھی ہمارے پاس ہاف چمچہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آٹا مکس کر لیا ہے تو اسی وقت ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے جو ہم نے سارے مسالے آپ کو بتائیں جائفل جویتری کالی مرچ کالا زیرہ اور گرم مسالہ ان سب کو ہم نے اس وقت اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے پکا لینا ہے مکس کر کے ہم نے اچھے سے پکا لیا تو الکی آج پہ ہم نے اس کو پکانا ہے اور ہماری دیش بن کے تیار ہے تو آئی ہو بھی لائک دیس ویڈیو اگر آپ کو مانگا نہیں بھی ویڈیو پسند آتی ہو تو مائے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ